السلام علیکم دوستو کیسی ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا تھمڈل دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے دوستو آج میں آپ کو بلکل آسان چیزیں بتاؤں گا جسے آپ بلکل سستہ اور آسان طریقے سے آپ ملک بوستر تیار کر سکتے ہیں جسے آپ کا جانور جو ہے وہ دودھ بڑھائے گا چڈہ بھی بڑھائے گا اور اگر آپ کا جانور دودھ دینے سے کمزور ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستو جس طرح ونڈا مہنگا ہو رہا ہے کھل مہنگی ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں غریب بندہ تو کھل ونڈا ڈال ہی نہیں سکتا جانور کو کیونکہ دو ہزار روپے کا تھیلہ ہو گیا ہے ونڈے کا اور دو ہزار پچاس روپے کا تھیلہ ہو گیا ہے نئی کھل کا مارکی ریٹ میں تو دوستو اس لیے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھئے گا اور پیار محبت دیتے رہیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکن آل پہ کلک کر دیں اور میری ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے اور آپ مصطفید ہوتا رہے میرے چنل سے دوستو اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کے طرف دوستو ہمارے پنجاب میں ایک چیز کاشت ہوتی ہے جس کو ہم منجی بولتے ہیں جھونا بولتے ہیں جھونا جب ہم چھڑوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں رائس مل میں تو دوستو وہاں پہ ہم جھونا چڑوا کے چاول گھر لے آتے ہیں اور اس کی پھک جو ہے وہ وہیں پھینک آتے ہیں شاید ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ پھک ہمارے جانور کے لیے کتنی قیمتی ہے یہ چھلکا جو ہمارے چاول سے اترا ہے جو چاول ہم نے چھڑوایا ہے یہ پھک یہ چھلکا ہمارے جانور کے لیے کتنا قیمتی ثابت ہو سکتا ہے دوستو ہمارے چوکر جو پاکستان میں چوکر بنتا ہے یہ جہاں پہ بھی چوکر بنتا ہے کھل بنتی ہے ونڈا بنتا ہے دوستو زیادہ تر مقدار اس میں اسی رائس پالش کی یا اسی رائس کی ہوتی ہے رائس کے چھلکے کی زیادہ مقدار ہوتی ہے چوکر میں تو زیادہ مقدار اسی چیز کی ہوتی ہے جس میں تھوڑی مقدار میں باقی چیزیں مکس کی جاتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے چاول کا چھلکہ رائس پالش وہ دوستو ہمیں چاہیے تقریباً ایک کلو ایک کلو ہمیں چاہیے دوستو یہ سستہ آپ کو مل جائے گا آپ چاول والی کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی دکان سے بھی آپ پتہ کر لیں گے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا چار پانچ رپے دس رپے کلو کے حساب سے آپ کو ملتا ہے دوستو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ آپ کے جانور کے لیے تو دوستو یہ آپ کو چاہیے ایک کلو اس کے بعد ہمیں چاہیے تقریباً دو سو گرام چاول کا ٹوٹا چھاسی چاول کا ٹوٹا لینا ہے موٹا چھاسی چاول کا ٹوٹا آپ نے لینا ہے وہ آپ کو چاہیے دو سو گرام اس کے بعد دوستو چاہیے ہمیں دو سو گرام نمک یہ تین چیزیں چاہیے دوستو چیزیں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں ایک کلو چاول کا چھلکہ رائس پالش دو سو گرام چاول کا ٹکڑا 86 موٹا ٹوٹا اور 200 گرام نمک دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے طریقے کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ایک کلو رائس پالش یا چاول کا جو چھلکہ ہے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے چولے کے اوپر کسی کھلے برتر میں ڈال کے کیونکہ دوستو یہ پھولے گا یہ بڑھے گا اس کے اندر دوستو کم سے کم ہم نے ایک کلو پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو پکانا شروع کر دینا ہے جب اس کو آپ چولے پہ رکھ دیں نیچے آگ جلا دیں آگ صحیح طرح سے جل جائے یہ پکنا شروع ہو جائے تو اس کے پکنے شروع ہونے کے دس منٹ بعد آپ نے ڈال دینے ہے 200 گرام چاول 86 ٹوٹے کے ٹکڑے جو آپ کے پاس ہیں وہ اس میں ڈال کے آپ نے مکس کر دینے ہے اسی برتن کے اندر دوستو جب آگ جلنی شروع ہو جائے صحیح طرح سے آگ جلنی شروع ہو جائے تو پھر آپ نے جو چاول کا چھلکا رائس پالش اس میں آپ نے پانی ڈال کے آگ پہ پکنا رکھ دیا تھا اس کو پکنے شروع ہونے کے دس منٹ بعد آپ نے 200 گرام جو آپ کے پاس چاول کا ٹکڑا ہے وہ آپ نے 86 ٹکڑا چاول کا وہ آپ نے اسی میں ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے دوستو جب آپ کا چاول ہاف گل جائے تو تب آپ نے 200 گرام نمک بھی اسی میں ڈال دینا ہے اور جب دوستو یہ تقریباً 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں دوستو پکے گا آپ کو پتہ اس طرح لگے گا کہ آپ نے چاول کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ گل گیا ہے یا نہیں گلا جب دوستو چاول پھسنا شروع ہو جائے چاول گل جائے تو سمجھ لیں آپ کا نسخہ بالکل تیار ہے اگر دوستو یہ کچھا رہ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو صحیح طرح سے آپ نے پکانا ہے جب چاول صحیح طرح پھسنا شروع ہو جائے چاول صحیح طرح پک جائے تب آپ نے اس کو چلے سے نیچے اتار لینا ہے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد دوستو آدھا آدھا کلو اس کو دو ٹائم دینا ہے اگر آپ زیادہ دیں گے تو اس سے جو ہے وہ گوبر پتلا ہو جائے گا یا کوئی جو ہے وہ بن پڑھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو زیادہ نہیں دینا آدھا آدھا کلو دو ٹائم دوستو آپ نے اپنے جانور کو دینا ہے جو دو دی رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لینا ہے میں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر چینل پر آپ نئے ہیں اور تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو محصول ہوتا رہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ